السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد آج کا ہمارا سبق سورة البقرہ آیت نمبر 177 ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیسا نہیں ہے لیسا نہیں ہے البرہ سارینے کی البرہ سارینے کی نہیں ہے ان یہ کے ان یہ کے تولو پھیرو تم وجو حکم اپنے چہرے وجو حکم اپنے چہرے قبالہ جانب قبالہ جانب طرف المشرقی والمغرب مشرق اور مغرب کی مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو اللہ کہتے ہیں ساری نے کی یہ نہیں ہے ولیکن اور لیکن البرہ اصل نے کی ولیکن البرہ اور لیکن اصل نے کی کیا ہے من آمنہ اس کی ہے جو ایمان لے آیا من آمنہ اس کی ہے جو آمنہ ایمان لے آیا باللہ اللہ تعالی پر باللہ اللہ تعالی پر والیوم الاخری اور آخرت کے دن پر والملائکتی اور فرشتوں پر والکتابی اور کتاب پر والنبیین اور نبیوں پر وَعَانَا لَوْا 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 لَوْ والسائلین اور سوال کرنے والوں کو مانگنے والوں کو وفر رقاب اور گردنے چھڑانے میں وفر رقاب اور گردنے چھڑانے میں وعقامہ اور قائم کرے وعقامہ اور قائم کرے الصلاة نماز وعات الزکاة اور زکاة دے والموفون اور جو پورا کرنے والے ہیں بے عہدیہم اپنے عہد کو اپنے وعدے کو اذا عہدو جب وہ عہد کریں والسابرین اور خصوصا جو سبر کرنے والے ہیں فی البعصائی تنگی میں یہاں البعصہ سے مراد کون سی تنگی مراد ہے جو فقر بھوک اور تنگ دستی اس کے اندر شامل ہیں بعصہ کے اندر فقیری بھوک اور تنگ دستی وظرائی اور تکلیف میں وظرائی اور تکلیف میں یہاں سے مراد خصوصی طور پر بیماری ہے وحین البعصی اور جنگ کے وقت یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی لوگ ہیں جو بچنے والے ہیں متقی پر ہزکار ہیں یہ آیت اس کا تجمہ آپ نے سن لیا اس آیت کے بارے میں علماء نے یہ بات نقل کی ہے کہ تمام قسم کی جو نیکیاں تھی اس آیت کے اندر موجود ہیں یعنی جتنی بھی نیکیاں تھی اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر جمع کر دی تمام بنیادی عقائد تمام بنیادی اعمال تمام بنیادی اخلاق اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کر دی ہے اور اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کو کتاب الایمان کے تحت باب امور الایمان کے اندر یہ آیت نقل کی ہے کہ ایمان صرف عقیدے کا نام نہیں ہے بلکہ اعمال بھی ایمان کا کیا ہیں جز ہیں تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر حکمت بیان کی ہے کہ بیت المقدس پہلے قبلہ تھا پھر اس کے بعد جو قعبہ قبلہ بنا اس کے اندر حکمت کیا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم لوگ جو ہے پہلے مشرق کی جانب نماز پڑھ رہے تھے تو اب مغرب کی جانب کر رہے ہو یا چہرہ ادھر کر لیا یا ادھر کر لیا نیکی یہ نہیں ہے اصل چیز ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم کو تسلیم کرنا تو اللہ رب العالمین نے بھی یہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ لئیس البرہ یہ نیکی نہیں ہے یعنی مکمل نیکی یہ نہیں ہے کہ صرف تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی جانب کرو اصل نیکی کیا ہے سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایمان کو ذکر کیا کیونکہ ایمان نہیں ہے تو پھر انسان کا کوئی عمل بھی قابل قبول ہی نہیں تو ایمان بنیاد ہے ایمان ہوگا عمل قبول ہوگا ایمان نہیں ہے انسان کا عمل قبول نہیں چاہے وہ جتنی بھی اعمال کر لیں اس کو کچھ فائدہ نہیں تو اس کے اندر ایمان کے اندر سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے ایمان باللہ اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر آنا اب تفصیل کے اندر ہم زیادہ کر جائیں گے تو بہت زیادہ اس کی یہاں پر کے اہد لمبی تفصیل ہو جائے گی اب جو ایمان کے متعلق کتابیں ہیں اس کا متعلقہ کریں اس کے اندر علامان ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ چیزیں بیان کیے کہ ایمان کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں اور ایمان باللہ کیا ہوتا ہے اللہ پر ایمان لانے کا معنی اور مفہوم کیا ہے اس کے اندر کون کوئی سی چیزیں داخل ہیں تو اللہ پر ایمان لانا آخرت پر ایمان لانا اور فرشتوں پر کتابوں پر نبیوں پر یہ یعنی پہلا کام کیا ہے ایمان تمہارا ہوگا تو پھر تمہارا عمل قبول ہے ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں اب دیکھیں نا ایمان کے بعد اگر حدیث کے اندر ہم متعلقہ کریں تو نبی علیہ السلام نے جہاں پر اسلام کی بنیاد بیان کی ہے کہ اسلام کی بنیادیں پانچ ہیں وہاں پر پہلے کیا ذکر کیا شہادت اللہ الہ الا اللہ کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ ہی صرف معبود ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول یہ ایک ہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تذکرہ کس کا ہے نماز کا نماز کا ذکر آیا یعنی ایمانیات کے بعد عمل ہے ایمانیات کے بعد عمل ہے اور عمل میں سے بھی نماز کو مقدم کیا لیکن یہاں پر اس آیت کے اندر ذرا غور کریں اللہ رب العالمین نے ایمان کے بعد کس کو مال کی محبت کا تذکرہ کیا کہ مال کی محبت ہونے کے باوجود وہ خریابتداروں کو یتیموں کو مسکینوں کو مسافروں کو مانگنے والوں کو سب کو وہ دیتے ہیں تو یہاں پر کیا مقصود ہے کہ نماز سے بھی زیادہ جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں نے زکاة ادا کرتی تو کام ہو گیا نہیں بلکہ وہ دیکھے مسلمانوں میں کون مستحق ہے کس کو ضرورت ہے اس پر مال کو خرچ کرے فرمایا وَعَاتَ الْمَالَ اور وہ مال دیتا ہے عَلَى حُبِّهِ اس مال پر محبت ہونے کے باوجود ایک ہے نا انسان کو محبت ہی نہ ہو مال اتنا زیادہ ہے کہ اس کو پرواہ ہی نہیں ایسا خرچ کرنے کا اس کو یعنی کیا فائدہ ہو رہا ہے ایک ایک مال ہے ہی نہیں بندے کو مال پر بڑی حر سے پھر وہ اللہ کے راستے کے اندر نکالتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے فقیری کا ڈر ہے ڈر ایک خدشہ ہے اگر میں نے خرچ کیا تو میں فقیر ہو جاؤں گا مفلس ہو جاؤں گا میری فلان چیز جو ہے رہ جائے گی میں فلان لے نہیں فلان رہ جائے گی لیکن وہ دیتا ہے کس کو زبی القربہ قرابت داروں قرابت دار کے اندر کون کون آ جاتے ہیں والدین قرابت دار کے سب سے زیادہ حق دار ہیں اولاد بیوی پھر اسی طرح آپ کے عزیز و اقارب کے اندر آپ کے بھائی بہن اور پھر اسی طرح آپ کے جو ہیں باقی رشتہ دار یہ سب اس کے اندر داخل ہیں پھوپے ہو گئے پھوپیاں ہو گئیں اور اسی طرح چاچے تائے اور پھر خالائیں وغیرہ حق کس کا ہے قرابت والوں کا اور ہم قرابت داروں کے اندر صرف اولاد کو اور بیوی کو سمجھ لیتے والدین کچھ ہڑتے تھے نہیں والدین سب سے پہلے ہمارے حق دار ہیں نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے آکر سوال کیا تھا کہ منہ حق و ناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ اللہ کے نبی علیہ السلام میرے حسن صحبت جس کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں کون زیادہ حق دار ہے کس کے ساتھ کروں تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا والدہ تیری پھر سوال کیا والدہ پھر سوال کیا والدہ چوتھی ورطبہ آپ نے فرمایا تھا کہ تیرے والد اس کے بعد پھر فل اقرب فل اقرب جو اس کے قریب پھر اس کے قریب یعنی پھر قرابت داروں کا اس انداز سے تقسیم لے کر جانی ہے پہلے اپنے ماں کو پھر اس کے بعد باپ کو پھر اس کے بعد بھائی بہر یہ ساری رشتے پھر بعد گئے ہیں ان سب کو آپ نے ساتھ لے کر جانا ہے زبی القربہ وہ مال کو دیتے ہیں کس پر قرابت داروں کو ان کو ضرورت پڑتی ہے اس پر مال خرج کرتے ہیں والیتامہ اور یتیموں کو دیتے ہیں یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا والد فوت ہو جائے اور وہ ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا تو وہ بندہ یتیم ہے اگر بالغ ہے تو وہ یتیم نہیں ہے اور فرمایا کم ہے کہ اس بندے کی پوری ہی نہیں پڑتی ضرورت زیادہ ہے آمدن کم ہے تو یہ مسکین ہے وہ ابن السبیل اور مسافر جو مسافر ہوتے ہیں وسائلین اور مانگنے والے جو اللہ کے ناموں پر مانگتے ہیں ان کو بھی دیں وہ پھر رقاب اور غلاموں کو آزاد کرنے کے اندر اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کس کا وہ نماز کو قائم کرتا ہے وہ سکاعت ادا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد فرمایا اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کی پاسداری کرتے ہیں اس کو مکمل کرتے ہیں جب بھی وعدہ کرتے ہیں اس کو پھر توڑتے نہیں ہیں چاہے وہ اللہ سے وعدہ کیا اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہوئی یا آپس کے معاملات ہو یا ایواللہزین آمنوا اوفو بالعقود جو عقود ہوتی ہیں عقد ہوتے ہیں ان کو بھی وہ پورا کرتے ہیں سب وعدے اللہ اور اس کے رسول کے بھی عام مومنین کے بھی سب کے وعدے پورا کرتے ہیں اور ایمان والوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ وعدے کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں اور فرمایا کہ وہ سابرین سبر کرنا اب سبر کس کے اندر جب انسان کو تنگی کے اندر ہو جب انسان تنگ دستی کے اندر ہو جب انسان فقیری کے اندر ہو جب انسان بھوک کے اندر ہو جب انسان بیماری کے اندر ہو جب انسان تکلیف کے اندر ہو جب انسان جنگ کے وقت ہو اس وقت وہ سابرین صبر کرنے والے یعنی خاص طور پر یہاں پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا جو تنگی کے وقت وہ فقیری مفلسی میں اور بیماری کی حالت میں اور جنگ کی حالت میں کیونکہ یہ تینوں ایسی حالتیں ہیں جہاں پر صبر کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے اس لئے اللہ رب العالمین نے ان کا خاص طور پر ذکر کیا اور فرمایا کہ اولائک اللہ زینا صدقو ہم میں سوارے ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ سچا بن جائے ہم سچے لوگوں کے اندر شامل ہو جائے ذرا اس آیت پر غور کریں سچے لوگ کون ہیں جن کے اندر یہ اوصاف موجود ہوں گے ہم چاہتے ہیں متقی بن جائے ہم پر ہزگار بن جائے ہم اللہ سے ڈرنے والے ہوں نافرمانیوں سے بچنے والے ہوں تو متقی کون ہیں یہی صفات ہے یعنی ایمان والوں کی صفات یہی ہیں متقین کی صفات اللہ نے یہاں پر بیان کر دی صادقین کی صفات سچے لوگوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کر دی اصل نیکیا کیا ہے اس آیت کے اندر اللہ نے جمع کر دی یعنی بہت ساری چیزیں نیکی کہ جتنے بھی اقصاب ہیں جتنے بھی عمال ہیں اخلاق ہیں اقائد ہیں سب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کے اندر جمع کر دی یہ بڑی اہم ترین آیت ہے اس کو ہمیں غور سے پڑھنا چاہیے سمجھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی عملی زندگی کے اندر بھی ہم اس کو اپنائیں سمجھنے اور عمل کرنے کی تفقیتہ فرمائیں وآخر دعوانان الحمدللہ